ہم سائز 2 بی اس کا question number two جو ہے وہ اس پر discuss کر رہے ہیں اور دیکھیں گئے اس میں ہمارا topic چل رہے ہے that is direct proportion as well as the inverse proportion تو question میں کہیں پہ وہ بتا بھی دیتا ہے اور کہیں پہ نہیں بتاتا اور میں خود دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ direct proportion ہے یا یہ inverse proportion کی بات ہو رہی ہے دیکھیں بتا کوئسین ہے eight men can build a bridge in 12 days find the time taken for six men to build the same bridge state the assumption made اس میں آپ کے پاس concept assumption کا فرض ہے کیا جاتا ہے کہ سارے جو لوگ ہیں وہ ایک جیسا کام کر رہے ہیں اب اس کا جو لکھنے کا طریقہ ہے ہم اس کو ratio method کو use کر رہے ہیں تو اس میں دیکھیں کیا لکھ پوچھ رہے ہیں دو چیزیں دیکھیں quantities use ہو رہی ہیں ایک تو men ہیں اور days ہیں ایک تو بعد یہ ہو گئی دوسری ہے کہ find the time taken for six men مطلب اس نے جو پوچھا ہے وہ time پوچھا ہے یعنی days پوچھا ہے اس کو لکھنے کا طریقہ ہم یوں کر لیتے ہیں کہ پہلے آپ لکھ لینے کا جاتا ہے days ratio days is equal to men ratio men اب کیا ہے بٹا اگر آٹھ آدمی ہیں تو وہ بارہ دن میں کام کرتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے اگر ہم چھے آدمی کر دیں تو پھر وہ کتنے دن میں کام کریں گے تو اس کو ہمیں ایکس لکھ دیا ہے اب اس میں بہت امپورٹنٹ بار جو آپ نے ذہن رکھنی ہے start کرنے سے پہلے last ہم نے ایکسائز 2 ایک ایک بنایتی ہم نے دیکھا تھا اس میں direct proportion ہوتا ہے تو ratio کا مطلب بٹا کیا ہوتا ہے divide تو ادھر بھی ratio کا جب ہم بات کریں گے ratio means کہ آپ کے پاس کیا ہے جی divide ہے ٹھیک ہے کرنا ہم نے divide ہے لیکن خیال رکھنا ہے کہ یہ direct proportion ہے کہ inverse ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس آدمی زیادہ کریں گے تو دن کم ہو جائیں گے یعنی جلدی وہ کام کر لیں گے اگر آپ آدمی کام کر رہے ہیں تو زہر ہے دن آپ کے increase ہو جائیں گے دیر سے کام ہوگا it means that this one is the inverse proportion alert process ہو رہا ہے clear بات پہلے تو اس کو important باز اہم رکھے گا اب اس میں فرق کیا پڑے گا نارم نہیں ہوتا ہے کہ جب direct proportion ہوتا ہے جب ہم ratio کی بات کرتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں 12 ratio x ٹھیک ہے divide کرتے ہوئے لیکن جب inverse ہے تو آپ لکھ لی جگہ ایتفہ ہم کیا کریں گے اس کو alert کرنا ہے آپ نے 12 ratio x نہیں لکھنا ایک جگہ پہ ہم کر دیں گے x divided by 12 اور اس کو آپ نے ویسے لکھنا ہے 8 divided by 6 یعنی ایک کو ہم change کر رہے ہیں دوسرے کو ہم نے ویسے رکھا ہے جیسے ہم ratio کو divide کرتے ہیں اب اٹھا کیا کریں گے اس کو دھر multiply کر دیں x is equal to 8 upon 6 multiply by 12 6 1 0 6 2 0 تو x is equal to کیا ہو جائے گا 8 0 16 اس کا مطلب ہے کہ جب آپ آدمی 6 کر رہے ہیں آٹھ کی بجائے تو دن بھی جو ہے یا time جو ہے وہ بھی آپ کا increase ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ 16 days جو ہے وہ آپ کا answer آ جائے گا بیٹا ٹھیک ہو گیا یہ بہت important step ہے اس کو آپ نے دوبارہ سے ذرا سن بھی لینا ہے اور اس پہ important آپ نے زیادہ focus کرنا ہے اجورٹ اسی ایک سائز کا question number 5 ہے at a sports camp there is a sufficient food for 72 athletes athletes کیسے کہتے ہیں جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کو ٹھیک ہے سپورٹسمن جو ہوتے ہیں that is athletes to last 6 days کہ اگر آپ کے پاس 72 athletes ہیں تو ان کے جو food ہے وہ 6 days تک sufficient ہے if 18 athletes are absent from the camp یعنی 18 athletes جو ہیں وہ نہیں ہے how many more days can the food last first for the other athletes کہ اگر جو باقی athletes آئے ہوئے تھے تو ان کے لئے کتنے دن تک وہ food ہے وہ کافی ہو جائے گی state the assumption made concept یہ ہوتا ہے کہ سارے athletes جو ہیں وہ ایک ایسا کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ concept اس میں assume ہم کر لیتے ہیں فرض کر لیتے ہیں اب اس کا concept سمجھے گا کہ کیا کہہ رہا ہے اس کو read statement کو بھی دورہ read کی جائے گا دیکھیں یہ کہنا چاہ رہا ہے اب ہمارے پاس جو remaining athletes رہ گئے ہیں 72-18 they are 54 athletes جو ہیں باقی رہ گئے ہیں اب question جو آپ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اگر 72 athletes ہیں تو وہ six days تک ان کا جو بھی خوراک دی جاتی وہ کافی ہے لیکن اگر athletes 18 نہیں آتے تو باقی کتنے athletes بچ کہا جی 54 تو اب وہ کتنے دن تک خوراک رہے گی اب آپ سمجھے گا اگر ہم athletes کم کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے خوراک زیادہ دن تک چلے گی اگر athletes کم کرتے ہیں تو خوراک زیادہ دن تک چلے گی اس کا مطلب ہے کہ this one is an inverse proportion اور یہ آپ نے پہلے لکھ لینا ہے ٹھیک ہو گیا تو بہلے decide کرنا ہے کہ یہ direct ہے کہ inverse ہے یہ inverse proportion ہے اب اس میں چینج کیا کریں گے پچھلی میں ہم نے بات کیا بھی ریشو منز divide تو ویسی یہ لکھتے ہیں 6 ratio x ٹھیک ہے 6 divided by x لیکن کیونکہ یہ inverse ہے ایک کو چینج کر لیں گے ہم لکھے لیں گے x over 6 is equal to 72 over 54 ٹھیک ہے اس کو ہم نے ویسے رکھ لینا ہے ایک کو ہم نے change کر دیا اولٹ کر دیا x ratio 6 دوسرے ہم change نہیں کریں گے جب دونوں کو change کریں گے فارق نہیں پڑھے گا کوچھ اب 6 کو دہ لے جائیں x is equal to 72 upon 54 6 6 1 6 9 9 9 8 0 اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس x is equal to 8 یعنی اگر آپ 54 اگر اتھلیٹ رہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہیں جو خوراق 6 دن کے لیے کافی تھی اب مور ڈیز کا جو کونسپٹ ہوگا کہ کتنا زیادہ دن تک وہ چل سکتی ہے کہ 8 منس 6 کریں گے کیونکہ پہلے 6 دن تک تھی تو دی می دی مور مور کونسپٹ رہے گا کہ اپنے دو دن مزید بھی خوراق چل جائے گی اگر یہ 18 جو ہے وہ ایتھلیٹ وہاں سے نہیں آئے ٹھیک ہے جی امید کافی آپ کو یہ بات کلیر ہوگی ہوگی اگر کوئی پرابلم ہو تو پلیز اس کو آپ کمٹ باکس میں بھی شیئر کر لی جائے گا پھر وہاں پہ مزید اس کو ڈسکس کر پیو شیئر روی ملگی ڈسکس چیز ملگی خیلی اگر پیو